یہ کہانی سانیا کی ہے جب وہ چھوٹی تھی تب اس کے ڈیڈ کی دیتھ ہو گئی تھی اس چیز کا ریزن اسے نہیں پتا تھا کیا کر ایسا کیوں ہوا لیکن اس کے کچھ دن بعد سے ہی سانیا کو اس کے ڈیڈ ڈکھنے لگے وہ اسے ہر جگہ دکھتے تھے سانیا نے اپنی مام کو اس بارے میں بتایا لیکن اس کی مام نے اس چیز کو اگنور کیا جب سانیا 6th grade میں پہنچ گئی تب بھی اسے اپنے ڈیڈ ڈکھتے تھے اس نے اپنے دوست کو اس بارے میں بتایا لیکن اس نے اس کا وشواس نہیں کیا ایک دن جب سانیا سو رہی تھی تب اس کے سپنے میں اس کے ڈیڈ آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری مام کی وجہ سے مرا ہوں تمہاری مام نے مجھے چیٹ کیا اور اس کا ذمہ دار بھی اس نے مجھے ہی ٹھہرایا اور اس نے مجھے اتنا توڑ دیا کہ مجھے سوسائٹ کرنا پڑا یہ سب چیزوں سے سانیا بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس کا کچھ دن بعد سہی سانیا کو اپنے ڈیڈ میں ایک عجیب سی چیز نوٹس ہوئی اب وہ پہلے کی طرح نہیں دکھ رہے تھے اب وہ بہت بھیانک دکھتے تھے اور ایک دن سانیا کے ڈیڈ نے اس سے کہا اب وہ دن آ گیا اب میں اپنا بدلہ لوں گا تمہاری مام کو مار کر